پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھیے گا جن کی پیشن گوئی میرے آخا نے چودہ سو سال پہلے دی ہے میرے پیارے بزرگ اور دوستو یہ خام علم غیب رسول کا انکار کری حضورﷺ علم غیب نہیں تھا اے تیرے بارے میں بولے رہے بڑے بھائی اس سے بڑا علم غیب کیا ہونا تو چودہویں صدی میں پیدا ہونے والا ہے میرا نبی مدینے میں بھیٹ کے بول رہا اس لئے حضورﷺ نے کہا کہ ہم ان کے لئے دعا نہیں کریں اور ایک لطیف نکتہ بتاتا ہوں غور سے سنو حضورﷺ کے زمانے میں ایک ملک کا نام عراق تھا چودہ سو سال سے وہ عراقی چھے آج بھی عراقی ہے حضورﷺ کے زمانے میں ایران ایک ملک کا نام تھا آج بھی اس ملک کا نام حضورﷺ کے زمانے میں اسرائیل تھا آج بھی اسرائیل ہے حضورﷺ کے زمانے میں فلسطین تھا آج بھی فلسطین ہے حضور کے زمانے میں نجف تھا آج بھی نجف ہے حضور کے زمانے میں یمن تھا آج بھی یمن ہے حضور کے زمانے میں ملک شام تھا کروڑوں بمباریوں کے باوجود بھی ملک شام کا نام نہیں بدلا شام ہی ہے حضور کے زمانے میں آفریقہ تھا آج بھی آفریقہ ہے مگر حضور کے زمانے میں نجت تھا آج نجت نہیں ہے کیونکہ نجت کے بارے میں حضور نے جو پیشن گوئی دی تو یہ سعودی گورنمنٹ سوچی اگر اس کا نام نجت رکھے تو یہ مٹی میں کوئی آئیں گائچ نہیں جس پر اللہ کے نبی نے لعنت کہی ہو جس کی حقیقت نبی مہترم نے بیان کیا ہو اس پر اب کون آئے گا اور پوری سعودی عرب کا مرکز ایک نجت ہے سعودیوں کی نظر میں مکہ مرکز نہیں ہے مدینہ مرکز نہیں ہے اس لیے سعودی کا پرنس مرتا ہے تو نجت یا مدینے میں مدینہ یا مکہ میں نہیں گاڑا جاتا ان کے ابباجان کے شہر نجت کو لایا جاتا ہے اور آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھو نبی کے زمانے میں جو جو شہر جو جو ملک جس نام سے تھا چودہ سو سال کے بعد بھی وہی نام سے ہے لیکن سعودی کا میک لے لو اور نجت تلاش کرو نجت نہیں ملے گا انہوں نے نجت کا نام نکال کر اس کا نام ریاض رکھ دیا ہے کیا رکھ دیا؟ اسی لیے اب ہندوستان کے جتنے لوگ جاتے ہیں جدہ کو 5% جاتے ہیں مدینہ کو 2% مکہ کو 3% 90% لوگ ریاض کر جاتے ہیں اسی لیے انہیں پہلی تنخواہ سے فاتحہ دلاتا ہے تیسری تنخواہ ملنے سے پہلے چینچ ہو جاتا ہے یہ پانی کی تاثیر نہیں ہے یہ میرے نبی کی گستاخی کا اثر ہے نبی کی بے عدبی کا اثر ہے دوستوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ لاکھ گستاخوں کی جماعتیں تمہارے بیچ گشت کرتی ہوگی تم کو پکڑتی ہوگی پوچھتی ہوگی نئے نئے اسٹائل میں دین لاکر تمہارے سامنے پیش کرتی ہوگی کوئی ٹی وی پہ دین لاکھے دیتا ہوگا کوئی سوٹ بوٹ کوٹ پین کے دین دیتا ہوگا کوئی حدیث کہہ کے دین دیتا ہوگا کوئی نماز کہہ کے دین دیتا ہوگا ساملے کر دین دیتا ہوگا خبردار مسلمانوں کسی کے باتوں میں بہت کر اہل سنت وال جماعت کا تامن نہ چھوڑنا کیونکہ دنیا میں جنی جماعت نکلی ہے ہر جماعت کو کسی نہ کسی ملہ یا مولانی نے بنایا مگر جماعت اہل سنت کسی ملہ کی جماعت کا نام نہیں ہے جماعت اہل سنت کے بھانی کا نام بانی کوئی مولوی نہیں ہے جماعت اہل سنت کا بانی کوئی برینی کا شیر نہیں ہے جماعت اہل سنت کا فانڈر کوئی اجمیر والا نہیں ہے جماعت اہل سنت کو لانے والا کوئی ادھر ادھر کا شخص نہیں ہے جماعت اہل سنت کے بانی وہ فانڈر کا نام محمد الرسول اللہ سبحان اللہ یہ کوئی ملایا مولی کی جماعت نہیں یہ رسول اللہ کی جماعت ہے کس کی جماعت ہے جب حضور سے بولیں ہم لوگوں کو کمزور کرنے کیا بریلویوں کی جماعت ہے بریلویوں کی جماعت ہے نیا شوشہ دال کے چھوڑ دیئے سنیت پلے دو ڈکشنری میں ترجمہ کر رہے ہیں بریلوی جماعت تھے اوخو مطلب ہم لوگا بریلوی والے انہوں رسول اللہ والے یاد رکھو دوستو جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ سب مبلغین اہل سنت ہیں کون ہے بولو یہ سب مبلغین اہل سنت ہیں سرکار غریب نماز پاسبان اہل سنت سرکار غوث عظم شہزارہ اہل سنت مولا علی محافظ اہل سنت امام حسین شہر اہل سنت اور میرا نبی بانی اہل سنت سبحان اللہ نار تکبیر نار رسول اللہ نار رسول اللہ حسرت کے عالی حضرت اندابات علماء اہل اکرام اندابات دوستو گزارش ہے آپ کے بھائی احمد نقشبندی جنائدی کہ آپ کسی کے بھی بہکاوے میں آ کر اہل سنت چھوڑ کر کسی یہ وہ جماعت میں مت جائیے گا آپ کچھے حضرت انہیں نماز سکھا رہا رہا روزہ سکھا رہا مگر آپ اگر نہیں آتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی غلط فیمی بولے حضرت مہ تیویر سال کا عوام میں کتہ رہا نہیں سکھا ہے کون تم آنا نہیں ہم آنا اب کس کو سکھنا ہے کون آنا جس کو سکھنا ہے انہیں آنا ہم آگے پر انسان ہم کتہ رہا نہیں سکھا ہے درگا کو پلائے کون پلائے درگا کو ہم کسی کو کھٹکا مار کے درگا کو نہیں بلا یا ہتنے لوگ ہیں بتاؤ کسی کے گھر پہ اللہ رہا سخاف صاحب نے کھٹکا مارا کسی کو کھٹکا نہیں مارے بھائی یہ صبح اللہ کے ولی کی محبت میں تشریف لائے ہیں مار اللہ ولیوں کا فیضان لینے آئے ہیں تو دوستو یاد رکھو ان کی ان کی باتیں سنگے اہل سنت نہ چھوڑنا آپ کجھے مولانا کیوں اس لیے کہ سنو جب کوئی جماعت والا مر جائے گا تو جماعت والے کو بچانے کے لیے کوئی اس کی جماعت کا امیر اس کی خبر میں نہیں آئے گا آئے گا نہیں آئے گا کہاں سے آئیں گے امیر صاحب تو جماعت میں گئے وے چار مہنے کی کوئی اگر جماعت والا مر جائے کیا اس کو بچانے کوئی شیخ صاحب اس کی خبر میں آئے گا نہیں آئے گا کوئی جماعت والا اگر مر جائے کہ اس کو بچانے کے لیے کوئی اس کا حفظہ اللہ تعالی شعودی کا شیخ خبر میں آئے گا ہی آئے گا مگر اے سنیوں سنو یہ جماعت والے کیا بچانے آئیں گے یہ امیر صاحبی جبچ گئے تو بس ہے شیخ صاحب کی تجات ہوگی تو بس ہے سروے دوستوں کوئی جماعت والا مر جائے تو اس کو بچانے اس کا آویر اس کی خبر میں نہیں آئے گا مگر اے سنیوں اپنی خسمت پہ ناز کرو جب تم مر جاؤ گے تو تم کو بچانے کے لیے تمہاری خبر میں آمینہ کا لال تشریف رہے بھارے تکبیر اللہ حضرت بھارے رسالت اللہ حضرت بھارے خالدہ غری نماز مصرق کے آلہ حضرت بھارے تکبیر اللہ حضرت بھارے رسالت بھارے خلالدہ